السلام علیکم دوستو دوستو یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے یہ تقریب ٹیلی ویزن پر بھی نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے یہ پندرہ جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صحابزادی سروت کے لیے اردن کے ولی احد شہزادہ حسن بن تلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسررت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی سروت جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ تحصیل تھی اور اردو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یقصہ عبور رکھتی تھی شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو امان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی انگریزی ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ائرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی برات اتری ان سے پہلے صدر پاکستان فیڈ مارشل عیوب خان اس برات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے برات کا تیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے تیارہ زمین پر اترا تو ائرپورٹ کی فضاء شاہ حسین زنداباد اور صدر عیوب زنداباد کے ناروں سے گون جھٹھی برات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے لعوہ اردن کے وزیر آزم سیکٹری جنرل شہزادی اور چند دیگر حکام شامل تھے عیوب خان نے برات کا استقبال کیا ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر اور اردن میں پاکستان کے سفیر بھی موجود تھے دوسری سمت سروت کی والدہ بیگم شاہستہ اکرام اللہ جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائد سر انجام دے چکی تھی اور صدر عیوب خان کی سعبزادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھی برات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد برات سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی کراچی کی راستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی ناروں سے برات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر عیوب شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جلک دیکھنے کو بیتاب تھے کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضاء میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے ایوان صدر میں بیگم شاہ حسین اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا اتمام تھا شام کو شاہی خاندان کلپٹن میں بیگم شاہ حسین اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا جہاں مہندی کے رسم ادا کی گئی اس رسم میں سروت جو اب شہزادی سروت کہلانے لگی تھی کی والدہ بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی اس راہ شہر بھر میں چراغہ کیا گیا تھا مگر ایوان صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی احتمام کے ساتھ سجائے گیا تھا اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی اس تقریب میں بھی شہزادی سروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی شہزادہ حسین نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین وزیر آزم اور پاکستان کے صدر عیوب خان کے علاوہ عالی حکام نے شرکت کی نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر عیوب خان نے بطور گواہان دستخت کیے پھر آرسی مصحف کی رسم شروعی بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے سٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتہ چھپایا جا چکا ہے دلہن کی بہنوں نے دو ہزار دینار لے کر بہنوئی کا جوتہ واپس کیا اب بارات کی واپسی کا وقت تھا محترمہ شاہستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوتل میں اثرانے کا احتمام کیا تھا جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑ افراد نے شرکت کی اس تقریب میں کراچی کی مشہور شائرہ وحیدہ نصیم اور مشہور نغمہ نگار مختار بیگم نے بھی اپنے فن کے جلوے بکھیرے یہ تقریب ٹیلی ویزن سے بھی نشر کی گئی جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے حجوم لگے ہوئے تھے رات کو شاہ حسین نے دلہا دلہن اور ان کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشائیہ دیا اس تقریب میں بھی صدر عیوب خان نے بطور خاص شرکت کی انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادہ سروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سٹھ بطور تحفہ عطا کیا متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائی پیش کیے عشائیہ کے بعد شہزادہ سروت اپنی والدہ کے ہمرا اپنی قیامگاہ کا شانہ واپس آگئی چند ماہ بعد 11 نومبر 1968 کو شہزادہ سروت رخصت ہو کر اپنے سسراج چلی گئی جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں شہزادہ سروت کے یہاں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹو پر بھی شائع ہوئی وہ پہلی پاکستان کی خاتون تھی جن کی تصاویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی تھی وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی تھی ان کے کپڑے پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر رزوان بیک تیار کرتے ہیں امان میں ان کے محل کے اندروں نے خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میاں آہد نے کی ہے وہ اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی عزازی صدر بھی رہی ہیں اور انہوں نے تائیکونڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا ہے شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑھنے سے رہی اور وہ کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے اعلی عزازات سے سرفراز کیا جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹری ایٹ کی عزازی صندر عطا کی ہے شادی کے بعد سالہ سال شہزادہ حسن اردن کے ولی اہد کے منصب پر فائز رہے لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفاد سات فروری 1999 سے چند روز قبل اپنے صاحب زادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی اہد نامزد کر دیا جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراں بعد بادشاہت کا منصب سبھار لیا شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی اہد کے ساتھ وفادداری کا اظہار کیا شہزادی سروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیوں جیسی تھی اور اس کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ